جی میرے بھائی میرے دوست کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام and welcome to mk cricket tips یوٹیوب چینل میرے بھائی سب سے پہلے آپ سبی کو بہت بڑی جیت مبارک ہو دو سو باسٹ کا بہت بڑا ٹارگٹ اور اس ٹیم نے چیز کیا جس سے شاید ایک سو ساٹھ پہ بھی بندے کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ چیز کرے گی یا نہیں کرے گی اس نے ایک سو دو سو باسٹھ چیز کیا ایک اور بڑی جیت ایک اور جیکپوٹ کیش ہوا اور ایک اور mk cricket tips کا میچ پاس گیا اور with mega جیکپوٹ پاس گیا کل ویڈیو میں بھی بولا تھا ٹیلیگرام پر بھی بولا تھا کہ گرنٹیڈ موٹا پروفیڈ میچ ہے ایک ہزار روپے میں نے فیز بڑھائی تھی اس میچ کی جا کے دیکھ لو ٹیلیگرام پر لیکن بولا تھا اس میں کام ضرور کرو ہنڈرڈ بائے ہنڈرڈ میرے بھائی باربال بورڈ لاؤں کہ ایک جو بھی ہے سونے کی چڑیا میرے ہاتھ لگی ہوئی ہے اور وہ تب تک اڑتی رہے گی جب تک میں چاہوں گا ایپیل میں کتنے ہو گئے ہیں آپ خود بتاؤ کتنے بیک ٹو بیک ہو گئے ہیں کتنے بیک ٹو بیک ون کروا دیئے ہیں میں نے آپ خود اپنا آئیڈیا لگا کے بتاؤ کوئی فیک چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی جنون کام ہے یہ اس لئے میں فری میں نہیں آرہا کیونکہ بھائیہ میرا موٹا پیسہ لگا ہوا ہے آپ کو اچھا کام دینے کے لیے اگر آپ دو پیسے لگا اگر میرے تک نہیں آسکتے تو میرے بھائی پھر کیا ہی بولو سمجھ رہے ہو نا کیا ہی بولو میچ نمبر 42 سکرین چورٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں تقریباً 8 سے 9 لیمٹ کا پروفٹ ہوا ہے مطلب کہ اگر آپ کی ایک لیمٹ ایک لاکھ کی ہے تو 8 سے 9 لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا ہے پنجاب میری ٹیم تھی سٹارٹنگ سے میرے بھائی ٹھیک ہے فرسٹ انٹری 72, 73 فرسٹ انٹری تین لیمٹ پلس کیے تھے پنجاب پر ٹھیک ہے چودہ پندرہ پیسے کلکتہ تھا تب بولا تھا کھاؤ دس لیمٹ پلس کرو کیا نام ہے دس لیمٹ پلس کرنا ہے پنجاب پہ کلکتہ پہ کھا کر دس لیمٹ کھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے بھائی ایننگ بریک پہ صرف ایک میسیج میں نے ڈالا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ڈر کے بھی بیٹھے تھے حالانکہ حیران ہوں کہ بیک ٹو بیک اتنے میچیز وین کروا ہیں پھر بھی ڈر تھا سب کے میں نے صرف ایک ٹیپ ڈالی تھی کہ پنجاب جیسے ہی کلکتہ پنجاب کے ساتھ رہے جیسے ہی کلکتہ پجتر پیسے یا اس سے اوپر ملیں بچ سائیڈ بوک پلس کر لینا کیونکہ ہمارا صرف لاؤ جو تھا وہ تقریبا تقریبا سوا تین لیمٹ کا تھا اس میچ میں اور ہمارا پروفٹ جو تھا وہ تیران لیمٹ کا تھا ٹھیک ہے تیران لیمٹ کا تو اگر ہم 75 پیسے 80 پیسے ہی صرف ہمیں کلکتہ مل جاتا اور ہم پانچ لیمٹ ادھر کنوٹ کر دیتے تو ایک لیمٹ کا پروفٹ ہمیں کلکتہ پہ رہنا تھا اور تقریبا آٹھ لیمٹ کا پروفٹ ہمارا پنجاب پہ رہنا تھا لیکن ہمیں اس سے کچھ اور اچھا بھاؤ مل گیا پنجاب ہمیں فیوریٹ مل گیا پانچ لیمٹ ہم نے پھر اتر کر دی ہمیں تقریبا ہمارا دو لیمٹ کا پروفٹ کلکتہ پہ تھا اور آٹھ لیمٹ کا پروفٹ ہمارا پنجاب پہ رہا میرے بھائی میرا کام سپیشل اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں آپ کو لیمٹ کے حساب سے کام انٹری اور ایکزٹ کرواتا ہوں اور اگر لیمٹ کا حساب رکھ کر آپ ہر میچ میں چلو گے نا لیمٹ ہوتی کیا ہے لیمٹ کو لیمٹ کے لوجک کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا آج تک کوئی کھیلنے کی اماؤنٹ کو سمجھتا ہے کوئی کیا سمجھتا ہے لیمٹ کو بنایا کیسے جاتا ہے یہ بہنچود آپ کو کوئی نہیں بتائے گا سمجھ رہے ہو تو یہ بہت کم لوگ بتائیں گے اگر آپ لیمٹ بنا کر کام کرو گے نا آپ کو سارا حساب کتاب پتا ہوگا میرے بھائی سب پتا ہوگا تو اس لیے اس پہ فوکس کرو لیمٹ بنانے کیسے بننے ہی سمجھ جاتی واتس ایپ کا میرا نمبر دیا ہوا ہے میسیج کرو اور جوائن ہو جاؤ اور یہ میرا بھائی خاص کام ہے ایپیل کا اور یہ کوئی نہیں دے رہا ہوگا مارکٹ میں میں اپنی سگی ماں کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں بہنچود جا کے دیکھ لینا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں دے رہا ہوگا اوپر والا میرے کو برباد کر دے غرق کر دے بہنچود اگر میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولوں یا تھوکے بازی کروں میں آپ کو قسم اٹھا کے بولنا ہوں میرا جو بھی ہے سچ ہے آپ کے سامنے ہیں اور کیا کام چل رہا ہے آپ کے سامنے ہیں میرے یہ تو 80 سے 90% کا تھا وہ بہنچود اس سے بھی اس وقت جو ہے سٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے اس سے بھی زیادہ ایکیورسی مل رہی ہے تو میرے بھائی ابھی صرف باقی 30 میں چیز تقریباً گنتی کے پورے رہ گئے ہیں تو میرے بھائی 30 یا 31 تو ابھی بھی موقع ہے کیس کر لو باہر باہر بولنا ہوں آؤ چپ کر کے پورے ایپیل کا پیکیج لو میں بولتا ہوں کہ گھرنٹی کے ساتھ بولتا ہوں اتنا پروفٹ کرواؤں گا کہ ریکاوری بھی ہوگی اور پروفٹ میں بھی آوگی کیونکہ بعد میں میرے بھائی ٹائم نہیں ملے گا ایپیل کے چھے دن بعد ہی جو ہے ورلڈ کپ ہے آگے ٹی ٹونٹی پلاسٹ ہے اور بہت کرکٹ ہے تو تھوڑا سا سمجھو تو میرے بھائی دو بڑے سپیشل دن آ رہے ہیں سیچڈے اور سنڈے دو ڈبل ہیڈر ہیں کل بھی ڈبل ہیڈر ہے پرسوں بھی ڈبل ہیڈر ہے تو یہ چار دن جو ہے نا یہ مہا دن ہونے والی ہیں اس میں کچھ لوگ لٹنے بھی والے ہیں اور کچھ میلے کو لٹنے والے بھی ہیں سمجھا ہے نا کہ میلہ یہ چار دو دن کا لگے گا چار میچیز ہوں گے کچھ لوگ لوٹ کے جائیں گے اور کچھ لوٹ کے جائیں گے یہ بات یاد رکھنا اور اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے لوٹنا ہے یا خود کو لٹوانا ہے میرے بھائی سمجھ رہے ہو تو میرے بھائی زیادہ مت سوچو اگر اتنا بڑا میچ میں جیتوا سکتا ہوں بڑے سے بڑا میچ جیتوا رہا ہوں سن رائزز ہیڈر آباد جیسی ٹیم کے اگینسٹ آر سی پی پہ بیٹھ سکتا ہوں کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے اگینسٹ بیٹھ سکتا ہوں دو سو اک سٹھ رنز کے اگینسٹ بیٹھ سکتا ہوں تو میرے بھائی میں سائی پیل میں کچھ بھی کر سکتا ہوں سمجھ رہے ہو نا بڑے بڑے ٹپرز بڑے بڑے چینلز پہ جا کے دیکھ لو کوئی نہیں آپ کو کام کروائے گا یہ میری بات آپ لکھ کر لے لو تو میرے بھائی ابھی کام اسی طرح رہے گا آپ کو وٹس ایپ پہ آنا پڑے گا تھوڑی سے آپ کو محنت کرنی ہوگی باقی آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈر دس پیسے کا گھوڑا اڑ گیا ہے تو اس کا مطلب دو دنوں کے اندر اندر ایک گھوڑا اور بھی آپ کو ملے گا اور یہ یا یہ فارمولا آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا جب بھی ایک انڈر دس پیسے کا گھوڑا اڑے گا تو اس کے تین چار میچز کے اندر اندر ایک گھوڑا اور بھی اڑ جاتا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولی اور جیکپورٹ کیش کرنے کا سب سے بڑا فارمولا سب سے میں نے ای پیل میں میں آپ کو جنون بات بتا رہا ہوں ایک بھی ایسا میچ نہیں تھا جو میں نے کیش نہ کیا ہو گھوڑا آج کا بھی کیش کیا ہے نا ایک بھی میچ ایسا نہیں ہے جو گھوڑا اڑا اور میں نے کیش نہ کیا ہو کیونکہ میرے بھائی میرا یوٹیوب سارا دیکھ لو نوہزار ایک ہزار کے قریب ویڈیو پڑی ہے جس میں جو ٹیم کا نام بول کر سیچویشن بتا گے جیکپورٹ اڑا ہے پہچان جو ہے نا یہ اوپر والے کی دین ہے سمجھ رہے ہو نا اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹپر خدا نہیں ہوتا لیکن بھائی اگر میں آپ سے پیسے لیتا ہوں اپنی محنت کے لیتا ہوں اوپر والے نے مجھے سکل دی جو ہوئے ہے وہ میں آپ تک پہنچ جاتا ہوں تو امید کرتا ہوں میرے بھائی اچھا میچ ہو کل کا میچ نمبر 44 کی یہ سپیشلی ویڈیو ہے لکھناو ورسیز راجستان اس سے پہلے دلی اور ممبئی کا میچ ہے دلی کے گراؤنڈ پر اچھا لکھناو ورسیز راجستان کا میچ مجھے لگتا ہے کل کی ڈیٹ میں جو سب سے خاص میچ ہوگا وہ یہ والا ہو سکتا ہے اور میں بھی سیدھا میچ بھی یہی ہو جائے دلی اور ممبئی کا مقابلہ بھی کانٹے دار نظر آتا ہے اور دلی کے ہوم گراؤنڈ پر ہے اور رشب پانت ورسیز روحیت شرما کی کیپٹن سی کی جوڑی جو ہے نا کیپٹن تو ہردیک پانڈیاں ہیں ممبئی انڈینز کے لیکن جو رشب پانت روحیت شرما یہ جو جوڑی آئے گی یہ کمال کی آئے گی تو اس میں میچ کلر فل ہو سکتا ہے اور لکھناو والا میچ جو ہے اگر یہ میچ کچھ نہیں کرتا تو یہ دو دنوں میں جو چار میچ اس میں یہ لکھناو اور راجستان والا میچ دھماکہ ہو سکتا ہے لکھناو کا گراؤنڈ ہے سیکنڈ بیٹنگ کو تھوڑا سا ایجم میرے خیال میں زیادہ ملے گا لیکن لکھناو کا ہوم گراؤنڈ پر جو ریکارڈ ہے اور سب سے بڑی بات لکھناو کے لیے جو مارکرنس ٹوئنس فارم میں آگئے ہیں لاسٹ میچ انہوں نے فینش کیا بہت عرصے سے وہ آؤٹ آف فارم چل رہے تھے لاسٹ میچ میں اس نے بتایا کہ میں مارکرنس ٹوئنس ہوں اور راجستان روائلز کے بارے میں کیا ہی کہیں آپ کے سامنے ہیں ان کی کنسسٹینسی کی پرفارمس میرے بھائی اتنا کوئی مہنگا پیکیج نہیں ہے کل کے یہ چار میچیز دو میچیز یہ ہیں ایک پاکستان کا یہ سیچا ڈیس سنڈے یہ میچیز آپ میرے ساتھ کریں کام آپ ٹرائے کریں آپ میوس ہو کے نہیں جاؤ گے آپ کما کے جاؤ گے چلیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے خدا حافظ